آپ میں سے آج تک کبھی کسی نے غور کی ہے کہ جو بل بورڈز ہوتے ہیں جو سڑکوں کے لیفٹ رائٹ پہ یا گھروں میں بھی اکثر اوپر آپ کو لگے ہوئے بڑے بڑے بورڈز نظر آ رہے ہوتے ہیں جن پہ اشتہارات ہوتے ہیں ان کی لوکیشن کون ڈیسائیڈ کرتا ہے آپ ایک روڈ پہ جا رہے ہیں ایک دم آپ نے دیکھا کہ وہ گول چکر آیا راؤنڈ آباوٹ آیا اس میں آٹھ سے دس بڑے بڑے بل بورڈز لگے ہوئے ہیں اور تھوڑا سا آپ آگے گئے ہیں اور وہاں زیرو بل بورڈ ہے کوئی بھی بل بورڈ نہیں لگاوا مارکیٹیرز جو ہوتے ہیں وہ پہلے ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو کسٹومرز ہیں وہ کون سی سڑک لیتے ہیں کس جگہ ان کی گاڑی رکتی ہے جب گاڑی رکتی ہے تو ان کی نظر ہے وہ کس جگہ ٹھہر رہی ہے اگر ہم ان کے رائٹ کے اوپر بورڈ لگائیں گے تو کیا وہ زیادہ افیکٹیو ہے یا لیفٹ پہ اگر بورڈ لگائیں تو وہ زیادہ افیکٹیو ہے آج کل آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو لاہور کے اندر بڑی کومن یہ چیز ہے کہ ویری ہائی برائٹ لائٹ ٹی ویز جو ہیں وہ بل بورڈ کی شکل کے اندر ڈیفرنٹ سگنلز کے اوپر نصب کیے گئے ہیں جن پر کمپنیز جو ہے وہ اپنی ویڈیو ایڈورٹائزمنٹ چلا رہی ہوتی ہیں اسی طریقے سے روڈ کے رائٹ یا لیفٹ کے اوپر موبیل فون کی شکل کے اندر جو ہے وہ ویڈیو ایڈز سلانے کے لیے ڈیفرنٹ سکرینز بھی نصب کی ہوئی جو بل بورڈ کی ایک شیپ اور فارم ہے اور یہ ساری ریسرچ بیس کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر آپ لاہور کے لنک روڈ کے اوپر جا رہے ہیں تو اس پر آپ کو بے تہاشا یا کلمہ چوکے قریب ہے تو بے تہاشا آپ کو وہ چھوٹی سکرینز نظر آئیں گی اس کے اوپر ویڈیوز چل رہی ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارکیٹ سے سوچتے ہوں کہ یہاں چونکہ ٹرافک بلوگ زیادہ ہوتی ہے تو گاڑی زیادہ رکھتی ہے تو اسے وجہ سے جو کسٹمر ہے وہ ادھے کھڑا ہو کے اس پرٹیکلر بل بورڈ کو یا اس ویڈیو کو دیکھے گا اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس پرٹیکلر برینڈ کو وزٹ کرے گا تو جو کمپنیز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ وہ پھر ایڈیوٹائزمنٹ ایجنسی کو پیسے دیتی ہیں اور اپنا اشتہار اس بل بورڈ پر چلاتی ہیں یا اس کو ویڈیو دیتی ہیں اور ویڈیو چلاتی ہیں اب یہ تو ہو گیا سارا ٹریڈیشنل کی کہانی کہ ٹریڈیشنل بل بورڈ کیسے ہوتے ہیں جب ہم ڈیجیٹل کی بات کریں تو ڈیجیٹل انماریمنٹ میں کسٹمر جرنی میپنگ کا ایک کونسپٹ ہے جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کسٹمر جرنی میپنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کا جو پورا سفر ہے لاسٹ پوائنٹ تک پہنچنے کا اس کو میپ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا اور کس کس راستے سے ہوتا ہوا آیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے فائدی کا پہ تھوڑی دیر میں ہم بات کریں گے لیکن کسٹمر جرنی میپنگ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں سب سے پہلے یہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسس ہوتا ہے آپ کبھی بھی کوئی سٹیپ درمیان میں سے سکپ نہیں کر سکتے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے رات کے دھائی بھجے ایک کسٹمر ہے اس نے آپ کے آن لائن سٹور سے ٹی شٹ خریدی ہے تو وہ دھائی بھجے خریدی کیسی طرح سے کیا ایسی چیز ہے کہ رات کے دھائی بھجے اس کسٹمر کو موٹیویٹ اس نے کیا کہ وہ آپ کی ویب سیٹ پہ آیا اور آ کے اس نے وہاں سے ٹی شٹ خریدی میں بیٹھا کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا کرکٹ میچ ختم ہوا نین نہیں آ رہی تھی تو میں اپنی فیس بک فیڈ کو دیکھ رہا ہوں وہاں میں نے دیفرنٹ اشتہارات دیکھے اس میں سے ایک اشتہار آپ کا تھا میں نے دیکھا کہ جی پرائیسنگ بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے تو میں نے ایک ایک ایڈ وہ مجھے لے گیا آپ کے ویب سیٹ کے اوپر میں نے دیفرنٹ ٹی شٹ دیکھی ان ٹی شٹ کی پرائیس بھی بڑی اٹرکٹیو تھی سیل لگیوی تھی میں بھی اور میں نے ان میں سے ایک ٹی شٹ کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی ڈیفرنٹ ڈیٹیلز کو انٹر کیا انٹر کرنے کے بعد اس کو آرڈر کیا اور اس کو آرڈر کرنے کے بعد میں نے ایک فیس بک فیس بک اب یہ تمام جو چیزیں میں نے کی یہ پورے کا پورا ایک جرنی ہے اب اس کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ وہ تمام سٹیپس دیکھیں کہ کسٹومر کس کس جگہ سے کن ریزن کی وجہ پر آپ کی اس ویب سائٹ پہ آیا اور اس نے وہ پرچیز کیا انٹل کنورجن یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کہ سٹیپ با سٹیپ تو ہے لیکن انٹل کنورجن کنورجن سے مراد یہ ہے کہ وہ پرچیز جو ہو چکی ہے یا وہ کانٹینٹ جو ریڈ ہو چک ہے اور اس نے اس آرٹیکل کو یا اس پرٹیکل پیج کو بند کر دیا تو وہ کنورجن کمپریٹ ہو گئی ہے آپ نے ڈیجیٹل ٹیچ پوائنٹ دیکھنے ہوتے ہیں جو تیسرا بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کسٹومر جرنی میپنگ کا ٹیچ پوائنٹس وہ جگہ ہوتی ہیں کہ جو کی ہیں ایک جرنی کے اندر وہ ٹرن وہ سگنل جو آپ کی منزل تک پہنچنے کے لیے آتا ہے درمیان میں راستے میں اس کو ہم ٹیچ کوائنٹ کہتے ہیں یا ڈیجیٹل ٹیچ پوائنٹ کہتے ہیں ڈیجیٹل انورمنٹ میں اب کسٹومر جرنی میپنگ کے اندر جو تین چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اس میں پہلی چیز آتی ہے ایکسپیکٹیشنز سیکنڈیز ایکسپیرینس اور تھرڈ آر ریفلیکشنز کسٹومر کی ایکسپیکٹیشن سب سے پہلے آپ کسٹومر جرنی میں دیکھتے ہیں کسٹومر کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہیں فار ایزیمپل کسٹومر کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ میں جب اس یوٹیوب پیج کو وزٹ کروں گا تو اس یوٹیوب کے اوپر جو کانٹنٹ پر پبلشٹ ہے اس کی ویڈیو قوالیٹی بہت اچھی ہوگی اس کی آوڈیو قوالیٹی بہت اچھی ہوگی بلکہ فار ایزیمپل اگر ہم اسی ویڈیو کو دیکھ لیں اگر اس کی آوڈیو قوالیٹی میں کوئی مسئلہ ہے یہ ویڈیو قوالیٹی میں مسئلہ ہے یا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ سوچا ہوتا ہے کہ شاید اس کی ویڈیو قوالیٹی تو 1080P ہوگی یا high definition ہوگی اور ایک دن جب آپ نے ویڈیو پر تلک کیا تو آپ کے سامنے ایک موبائل سے ریکارڈڈ ایک ویڈیو چل رہی ہے جس کی قولیٹی کوئی اچھی نہیں ہے اور آپ کو پتہ بھی لگ رہا کہ آپ کو پڑھا کون رہا ہے تو آپ کا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہے گا کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشن تو کچھ اور تھی اور جب ایکچول وہ چیز آپ کے سامنے آئی تو وہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کو میچ نہیں کر سکی اس لیے جب کسٹومر جنری میپنگ کو آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسٹومر کی ایکسپیکٹیشن کیا ہیں اور ان ایکسپیکٹیشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے ایکسپیرینس کو ڈیزائن کرتے ہیں اور ڈیفائن کرتے ہیں اب جب ایک ایکسپیکٹیشن کسٹومر نے آپ کے پرٹیکلر برینڈ کے ساتھ اسوسیٹ کر دی ہے وہ انہی ایکسپیکٹیشن کے اردگرد اپنے ایکسپیرینس کو بنانے کی کوشش کرتا ہے اگر میں کسی کا وی لاغ دیکھتا ہوں یعنی ویڈیو لاغ ریگلرلی دیکھتا ہوں یا کوئی ٹی وی شو دیکھتا ہوں یوٹیوب کے اوپر تو میرا ایک ایک ایکسپیکٹیشن کے ساتھ اپنا ایک ایک ایکسپیرینس کا ایک میار ہے میں چاہتا ہوں کہ ایک سرٹن ایکسپیرینس جو ہر بار مجھے اس پرٹیکلر ویڈیو لاغ سے مجھے ملے یا اس ٹی وی شو سے مجھے ملے یہاں اگر ہم پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ میچ کی ایکزیمپل دیں تو وہ غلط نہیں ہوگی ہمیشہ پاکستان اور انڈیا کے جب بھی کوئی کرکٹ میچ ہوتا ہے تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں اس میچ کے ساتھ اور ان ایکسپیکٹیشن کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایکسپیرینسز بھی اسوسیئٹ ہو تو آپ نے جب ایزی ڈیجیٹل مارکٹیئر کسٹومر جنرینی میپنگ بنانا ہے یا کسٹومر جنرینی میپنگ کا ڈاکومنٹ بنانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ کسٹومر کی ایکسپیکٹیشن کی ہیں اور کسٹومر کون کون سے ایکسپیرینسز چاہتا ہے ان ایکسپیکٹیشن سے ریلیٹڈ اور لاس کے اندر ریفلیکشن ریفلیکشن سے مراد یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بھی ہیں اور ایکسپیرینسز بھی ہیں لیکن جب وہ ایکسپیرینسز ہو گئے ہیں تو ان کو ریفلیکٹ کسٹومر کے صحیحے سے کر رہے ہیں اور ان کا فیڈبیک کسٹومر کیا دے رہے ہیں ان چینے اور چیزوں کو جب آپ لے کے چلیں گے اور کسٹومر جنرینی میپنگ کے اندر انکلوٹ کریں گے تو آپ پڑا کمپریہنسیو قسم کا وہ پورا سفر کسٹومر کا دیکھ سکتے ہیں جو کسٹومر نے یوز کیا ہے کنورجن تک پہنچنے کے لیے اب یہ تو ہو گیا کسٹومر جنرینی میپنگ لیکن اس میں کمپلیکسٹیز کیا کیا ہیں وہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو تنگ کر سکتی ہیں کسٹومر کی جنرینی کو میپ کرنے کے لیے سب سے موسٹ امپورٹنٹ اور سب سے مشکل کمپلیکسٹی ہے وہ ہے ایوری کسٹومر is ڈیفرنٹ ہر بندہ ڈیفرنٹ ہے ایک پچاس سال کا بندہ ہے وہ آپ کی ویب سیٹ کو یوز کر رہا اور آپ نے ویب سیٹ بڑی موڈرن اور ٹرنڈی بنائی بھی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آرہی کون سا بڈن کیسے کلک کرنا ہے اور وہ فرسٹرٹ ہو جائے گا وہاں جا کے اسی طریقے سے کوئی ینگ بندہ ہے اور وہ آپ کی ویب سیٹ پر وزیٹ کرتا ہے اور آپ کی ویب سیٹ بڑی بورنگ ہے تو وہ he's not going to like your ویب سیٹ he's going to leave your ویب سیٹ اسی لیے important یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو particular ویب سیٹ یا فیس بوک ہے یا آپ کا بزنس ہے اس کا کسٹمر ہے کون اور اس کے related اپنے content کو بنائیں تو پہلی complexity ہے different customers have different journeys different experiences لیکن ان journeys کو find out آپ نے کرنا ہے through research اور دیکھنا ہے کہ ان journeys کو find out کر کے آپ کس طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں second complexity جو بڑی important ہے وہ ہے different context ہو سکتا ہے جب میں نے ٹی شٹ خرید دیئے تو میں گھر پہ بیٹھا ہوں کھانا کھا کے ہٹا ہوں رات کے دو بجے اور میں because I did not have anything else to do that's why I went ahead اور میں نے آپ کی shop سے shopping کی ہے جبکہ دوسرے سائیڈ کے اوپر وہی ٹی شٹ کسی نے پہر تین بجے خرید دی ہے وہ آفس میں بیٹھا ہے کوئی کام نہیں کر رہا بیٹھا وہ رو رہا تھا تو اس نے وہ اپنے آفس کمپیٹر کے اوپر جا کے آپ کے online store پر وزٹ کیا اور جا کے چیزوں کو خریدیا اس کا context اور ہے میرا context اور ہے تو اسی وجہ سے آپ نے یہ دیکھنا ہے اور یہی complexity ہے کہ different customers کا different context ہوگا ان context کو آپ نے find out کرنا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ ایسے groups بن جائیں گے کہ جن میں رات کو late purchases ہوں گے دوپہر کو purchase کرنے والے ہوں گے دن کے اندر especially اگر female purchase دن میں کر رہی ہیں تو ان کی ایک اپنا context ہے جس کے اندر purchase کر رہے ہیں اور ان تمام complexities سے گزرنے کے بعد ہی آپ customer journey کو اچھے طریقے سے بنا سکیں گے اب یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں ہیں اس کے بعد ایک question نہیں آتا ہے کہ بھئی customer journey جو ہے وہ اتنی important ہے کیوں why do we actually need customer journey سب سے پہلی چیز جو اس کے اندر important ہے and why is it important is کہ it gives you a very focused approach to all the strategies جو آپ بنا رہے ہیں digital marketing کی تمام وہ strategies جو آپ نے بنائی ہیں جس کو آپ نے implement کرنا ہے اس کے result آپ expect کر رہے ہیں اس کو ایک focused view اور focused way دے دیتا ہے focused way سے مراد یہ ہے کہ آپ کو پتا لگ ہے کہ آپ کا customer کہاں stop کرے گا کون سی جگہ کے اوپر click کرے گا اس کی نظر آپ کی website پہ سب سے پہلے کس چیز پہ آپ جا کے ٹھہر رہی ہے وہ تمام چیزیں ہیں آپ اپنے customer کی ارد گرد اس کو change کریں گے اور اس کے experience کو بہتر بنائیں گے second جو point ہے وہ ہے personalization کا جب آپ کو یہ پتا لگے کہ customer کو پسند کیا ہے تو آپ اس کو personalize کر دیتے ہیں اس particular customer کے related اور اس کا آپ کو یہ فائدہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب بھی وہ customer آپ کی اس platform پہ visit کرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ بھائی یہ platform تو انہوں نے میرے لیے ہی بنایا ہے تو اس وجہ سے میں اس customer یا اس particular company کا customer ساری زندگی رہوں گا ایپل کی website اپنے computer کو open کریں اور ذرا دیکھیں کہ ایپل کی جو website ہے اس کا overall feel آپ کو کیا ملتا ہے کیا آپ کو مزا آتا ہے اس کی website visit کرنے کے بعد یا you are confused کہ کس button کو کس جگہ پہ click کرنے اور اس کو click کرنے کے بعد کیا ہوگا اب ایپل کی visit کرنے کے بعد website کو آپ سیمسنگ کی website کو visit کریں اور آپ مجھے بتائیں کہ کونسی ایسی website ہے which was easier to navigate اور اس میں آپ کو ایک personalized feeling ملی آپ کو ایک اپنا پر نظر آیا اور آپ کو مزا آیا اس website کو travel کرنے کے بعد یا visit کرنے کے بعد اور last point جو ہے وہ ہے improve experience کا یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آپ کا objective ہوتا ہے کہ customer کا یا user کا experience improve ہو رہا اور جب آپ customer journey mapping بنا لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں ایک map بنا لیتے ہیں customer کی journey کا تو experiences کو improve کرنا پھر کافی آسان ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ customer کی expectation کیا ہیں ان expectation کو improve کرنے کے لیے آپ کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کون کون سے ایسے experiences ہیں جو میں نے دینے ہیں last کے اندر session کو ختم کرنے سے پہلے how to actually do all of these things جو میں آپ کو بتا رہا ہوں different اس کے ways ہیں سب سے پہلا اس کا way ہے کہ you create digital data points یا digital touch points you create جو آپ کو google جب ہم analytics کی بات کر رہے تھے یا google adwords کی بات کر رہے تھے adsense کی بات کر رہے تھے تو اس کے اندر digital back end کے اندر coding میں یا code کے اندر ایسے touch points create ہو جاتے ہیں کہ جو analytical یعنی کہ data transfer کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کتنے users آئے کتنے users آپ کے اس page سے گزرے اور وہ پورا ایک journey آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ user کون سی website سے آیا google سے آیا کسی اور website سے آیا کون سی ایڈ پر click کیا ایڈ پر کس جگہ پر click کیا اور ایڈ پر اس جگہ پر click کرنے کے بعد آپ کی کون سی website پر land کیا اور پھر کون سے page پر click ہے یہ پورے کا پورا data set ہوتا ہے data points ہوتے ہیں جس کو آپ بنا رہے ہوتے ہیں سیکنڈ and most important is research you carry out research you find out کہ آپ کا customer کیا کر رہا ہے اور جتنے آپ research کریں گے اتنا ہی journey آپ کے customer کا map اچھا طریقے سے ہوگا اور last اور بڑا important point ہے map extensive and change optimal آپ نے ہمیشہ mapping extensive طریقے سے کرنی ہے detailed mapping کرنی ہے آپ کے جو office کا کمرہ ہے آپ کی گھر کا کمرہ ہے اس کی دیواروں کے اوپر بڑے بڑے چارٹس لگے ہونے چاہیئے جس کے اوپر customer کی journey بتا رہی ہو کہ وہ صبح اتنے بجے اٹھا اتنے بجے اس نے اپنے mobile کا facebook کھولا یہاں سے اس نے یہ add دیکھی یہ تمام چیزیں آپ نے extensively کرنی ہے لیکن change optimal optimal کا مراد دے کہ صرف ان چیزوں کو change کریں جس کا effect آنا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ change بھی extensive کر رہے ہیں اور map بھی extensive کر رہے ہیں تو again وہ hotch potch create ہو رہا ہے customer کو بھی سمجھ نہیں آرہی اور آپ کو بھی سمجھ نہیں آرہی تو نہ آپ کا user بڑھ رہا ہے اور آپ کی تمام وہ effort جو آپ لگا رہے ہیں وہ رائے گاں جا رہی ہیں تو customer journey mapping اس کو آپ نے سمجھنا ہے اس کو آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ practice کرسکیں اور اس کے پاس integrate کرسکیں اس کو integrate کریں یہ آپ کے experience کو بہتر بنائے گی موسیقی